اسلام علیکم خبردار میں خوش آمدید میں ہوں آپ کا ہوسٹ آفت اقبال 2.0 ویلکم بیک بریک کے بعد یہ میرا سیگمنٹ ہے میں یہ چاہوں گا کہ مجھے انٹرپٹ نہ کیا جائے آج چونکہ میرے پاس وقت بہت کم ہے اور یہ کیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے اچھا چاہ رہے واہ واہ ایک تو غربت بہت ہے آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے کہ اس ہاتھ کو جب میں یوں کرتا ہوں تو اس کی ورث کیا ہے اور جب میں اس ہاتھ کو جب کرتا ہوں تو اس کی ورث کیا ہو جاتی ہے یعنی وقت کم ہے یہ گھڑی کا ٹائم کم ہو رہا آپ نے واپس کرنی ہے ایک ریکویسٹ ہے کہ جب تک میں پروپر تعرف نہ کرواؤں تو بلال ان کا مائک میوٹ کر دو یقیناً اس وقت آپ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوگی کہ میں کہاں تھا میں ہمارے بالکل نہیں ذہن ہوگی نہیں کچھ کے تھی کچھ کے تھی مجھے میسیجز آئے ہیں اور میں ان کو دو بدو یہ جواب دینا چاہتا ہوں جناب پچھلے پروگرام کی ریکارڈنگ کے بعد میرے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ دھائے گئے اس سٹوڈیو کے دس کلومیٹر ریڈیس کے اندر آنے پہ پابندی تھی یہاں تک کہ میرا نام ای سی ال میں ڈالا گیا میرے اوپر نیپ کی تحقیقات شروع ہو گئیں صرف اس لیے کہ میں کرسی لے کے بھاگ گیا تھا تو جناب آپ بہت پھیکا کر گئے گئے یہ آپ کو نہیں بذائیے اس طرح ہے مجھ سے پوچھ رہے ہو مجھ سے پوچھ رہے ہو پتھ نظرات ہمارا سیگمنٹ ہے ڈمی میوزیم آج ہم نے دعوت دی ہے دو شخصیات کو پہلے تعرف کرواتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہے زیاد مویدین صاحب پتھ نظرات زیاد صاحب ویسے تو ایک مایاناز اوریٹر بھی ہے اور تلفز کے معاملے میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ یدے طولہ رکھتے ہیں ان کی ایک اور خاص بات ہے اور یہ کہ شیکسپیر کا ڈراما ہیملٹ اس کے یہ آخری کردار ہے جو آج بھی دنیا میں موجود ہے اور آپ آریتن لے کر آئے ہیں اوپن مائک کیفے سے یہ پرمننٹلی یہاں نہیں ہوں گے آپ کی طرف بڑھتے ہیں جناب جی کیا حال ہے جناب آج ہم کریں گے ابن بطوتا ویری گوڈ اور آپ میں سے یقیناً اتنا کوئی بھی انٹیلیجنٹ نہیں ہے ورنہ یہ سوال ضرور آتا کہ ابن بطوتا تو تھوڑی دیر پہلے ہوا تھا لیکن آپ کی کیا بات جناب نے کیا تھا وہ تو میں نے کیا تھا نا جناب وہ ابن بطوتا غلط ہوا تھا ابن بطوتا میں آج جو میں تحصیل آپ کے لیے لائے ہوں وہ زلہ لاہور کی تحصیل باغنیاں ہے پر نظرات باغنیاں اس کی جو وجہ تصمیہ ہے وہ باغڑ بلے سے ہے یہ جب سکندر اور پورس کی لڑائی اپنے اروج پہ پہنچ چکی تھی وہ کہتے ہیں کہ اس علاقے کے باغڑ بلے نے پورس کے ہاتھی کو چک کٹ لیا تو اس وقت سے یہ باغڑ بلے سے ہوتے ہوتے باغنیاں بننے یہاں کے خوابے دال چنہ آپ نے گھر سے نکلتے ہوئے صرف تیس روپے جیب میں رکھنے ہیں آپ کو دو ڈال کی پلیٹیں ڈار روٹیاں سیلڈ رائتہ اور ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل بلے گی یہ خاصیت ہے باغنیا کی نہیں تو ڈیڑھ لیٹر کی بوٹل کیسے وہ ری سائیکلڈ ہوتی ہے وہ وہی پہ آدھی جو بچی ہوتی ہے اس کو کٹھا کر کر کے ڈیڑھ لیٹر میں بھر دیتے ہیں اچھا یہ بہت ہو گئی بہت بور کر رہا ہے میں کہتا ہوں آپ تو اس کے آگے چیز ہی کوئی نہیں جتنا یہ کر رہا ہے میرے سوال کا جواب دیجئے جو میں اب آپ سے کرنے جا رہا ہوں یہ بتائیے کہ اگر انسان کے پاس یعنی شکاری کے پاس بندوق نہ ہو تو شکار کس طرح کرے گا تہائی آسان دو طریقے آپ کو میں بتا دیتا ہوں یا تو اس کو زہر دے دیں شکار کو یا پھر شکار کا گھلا دبا دیں آپ کو کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہوگی گئے وقتوں میں لوگ یہی کیا کرتے تھے یار انہیں کون لے کر آیا ہے پتہ نہیں سر کون لے آیا ہے یہ کیوں آ جاتے ہیں آپ مجھ سے سوال شروع کر دیں آپ ہو اس وقت یار آپ سیٹ چینج نہ کروا دیں ان سے کروا دیں بکیا شروع تھوڑی دیر کے لیے آپ ہمارے معزز مہمان بن کیا ہیں لوگ مانیں گے تو نہیں لیکن ہم کہہ رہے ہیں آپ معزز ہیں آئیے 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 اچھے ایک چیز اپنی میں آخری پوری کرنے کے بعد باگڑیاں بابرانہ مجھے بولنے نہیں دیا جاتا آج ایک نئی چیز شروع کر رہے ہم جس طرح سے میں شیر بتاتا ہوں اسی طرح سے آگے آپ کو آج کی ڈش بھی بتاؤں گا بابا ڈش یہ وہ والی ڈش نہیں ہے جناب اتنی لذیذ ڈش بتائیو سب سے پہلے آپ نے دھئی بھلے لینے دھئی بھلے آپ نے مائنس ستر ڈگری پہ جمع دینے ان کو اس کی ٹیکنیک میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں کہ فریز کیسے کرنا ہے پہلال آپ کسی طرح مینج کر کے دھئی بھلوں کو فریز کر دیں اور ساتھ ہی آپ نے کھولتی ہوئی لسی لینی ہے کھولتی؟ گرم لسی اور پھنڈے دھئی بھلے ہوئے 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 یہ سالہ پاگل تو نہیں ہے کھولتی ہوئی لسی ہیزہ کروانا ہے کیا؟ ارے ایک بار تو ٹرائے کیجئے آپ کو تو خیر ہوگی بھی ہیزی اتنا اچھا جی ہمارا سیگمنٹ ہے قبردار کی اندر کسوٹی میں بھوجوں گا اور موصوف جناب آپ پرسنالٹی گیس کریں بلکہ آپ رہنے دیں آپ نے تو وقت میں ڈال دینا ہے آپ پلیز کچھ کریں جناب شروع کریں مرد عورت پتہ نہیں آپ کی شخصیت کو دیکھتے ہوئے آپ نے یقیناً کوئی پرندہ سوچا ہے مجھے یہ بتائیے کیا یہ چون 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 کرنے والا ہے آج چون چون کرتا ہے لیکن چون چون وجہ شعورت نہیں ہے چون چون وجہ شعورت نہیں ہے تو یہ کرتا ہے بھی کرتا ہے بھا 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 کرتا ہے آہ 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 بھی کرتا ہے کبھی کبھی کہہ سکتے ہیں آہ 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 بھی کرتا ہے کہہ سکتے ہیں یہ ہو نہ ہو مگ ہے یار اچھا ہی کام کریں پتہ ہے میرے بھائی بڑی مربانی اڈجے ان کو در آنے دیں آنے دیں یار جی آئی اگر ان سے نہ چل سکا تو پھر واپس لے آئیں گے بہتھی ہے تشریف رکھئے خواتینوں حضرات جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خوادار میں ایک شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہے جناب آپ نے اپنے کریئر کا آغاز کب کیا میں نے آپ سے نہیں ان سے پوچھ رہا ہوں 86 آپ جو یہ چولے مار رہے ہیں یہ کب سے مار رہے ہیں تم سے پوچھ رہا ہوں میں بھی احران تھا اس نے کہیں قتل تو نہیں ہونا کیا رہا آپ ایک کام کریں جی جی آپ اتر ہی آجیں ببو تم کروش نہیں یہ میں ہونے نہیں دوں گا یہ ٹیگمنٹ میرا ہے جا بھائی اٹھئے پلیز اٹھئے 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 یہ نہیں ہو سکتا اسلام علیکم خواتین و حضرات ہلو 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 صاحب صاحب سے صحیح منتظر ہے مجھے پدہ صحیح منتظر ہے بہت زور کی لگ گئی ہے اسی دیکھ رہے ہو خبردار میں یہ دن شہر پڑاؤ میں یہ دن شہر پڑا ہی اپنے نہیں پڑھا نہیں سی میں پڑااؤں گا نہیں ہٹو ٹانگا ناظرین یہ تھا آج کا شو ملتے ہیں نیکس ریگ کوئی فرسٹ ایٹ کٹ پڑی ہے ہاں جی پڑی چوٹ بڑی اتھری جگہ پہ لگی ہے اور جاؤ تھے سنو کو سوال کرنے دیو کیا کہنے سر ماشاء اللہ آہا اس طرح کردہ کردہ نالدہ فارما اس پانگا جا گیا جی غلام عجدین صاحب لاol ya شاہ اللہ اگر یہ جب میں مات не تھی تو میں بہتر مات یہ ka minutos میں جان رہے ہیں اللہ اے ہورکا میں چونسا چ Turkish اچھا چونسا چھوپنے والا عام نہیں ہے پاندر ساڑے چھوپ دے منظر صاحب آئے ابھی شکریہ